میں سیدھے حیدر حیات صاحب کے پاس جاتا ہوں حیدر حیات صاحب آپ ڈپلومیسی بھی سمجھتے ہیں آپ ڈیفنز بھی سمجھتے ہیں آپ تو چائنا کے دباؤں میں آئے رشیہ کے دباؤں میں آئے آپ کو پتا ہے کیا سچویشن ہے ابھی آپ کی اتنے سائیڈ لائن آپ ہو چکے ہیں اس کے باوجود بلاول بھٹو نون سٹیٹ ایکٹرز کے اوپر ایکٹ کرنے والی جو بات ہے نہ تو آپ کی سرکار اس کو فالو کر رہی ہے نہ اس پر دھیان دے رہی ہے پھر کیسے آپ بات چیت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیپت پہلی چیز پر یہ کہ نہ ہم چائنا کے پریشر میں یہاں پر آئے ہیں نہ ہم رشیہ کے پریشر میں یہاں پر آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ بہت عرصہ پہلے ہی بڑا کٹیکارکلی کہہ چکے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈپلومیٹک فارن کو اٹینڈ کریں تاکہ کوئی ویکیوم کریئٹ نہ ہو ہماری ایپسنس سے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر سے انڈین چینلز انفیکٹ جب سے بلاول صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جائیں گے بہت سے پروپیکنڈاز ہوئے ہیں بڑی کوشش بھی کی انڈین آدمی نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی بلاول صاحب کے بھارت آنے کو بڑا روپنے کی کوشش کی لیکن بارال وہ ناکام رہے بلاول صاحب اس وقت گواہ میں موجود ہیں اور یہ کم از کم ایک اچھی سٹریٹیجی ہے کہ کسی ڈپلومیٹک فارم کو اس طریقے سے چھوڑنا نہیں چاہیے جہاں تک آپ کی بات ہے پاکستان کی فارن پولیسی ماضی کے اندر واقعتاً بہت بہتر نہیں رہی ہماری ڈریکشن جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن آفس میں بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں جو حالات کی نزادت کو سمجھتے ہیں اور مستقبل میں چیزوں کو سٹریم لائن کریں گے جو ضرورت بھی ہیں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی فارن پولیسی کے ضرورت ہے اور بلاول صاحب جس طریقے سے بیک تو بیک فارن وزٹس کر رہے ہیں ان کے بہت سی جگہ پر اچھے ریزارٹس بھی پاکستان کو دیکھنے کو ملے ہیں جو پاکستان کی ضرورت بھی ہے تیسری چیز جو بار بار یہ جو آپ ت ход بات کریں کہ بلاول صاحب بھارت سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھارت سے بات شیط ہم کچھ بھارت سے بات چید کے لیے مریت 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 و دعا نہیں رہے مطلب بھارت نے نہیں کر سمجھ گا بایا نہ کرے بھارت یہ بھارت کی اپنی صواب دی تا ہے بھارت کی مرضی ہے اس نے بات کرنی ہے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے بات چید کرنی ہے کہ نہیں ہم نے بات کرنی ہے تو بھارت کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا کب کرنی چاہیے چوتھا یہ کہ بادشیت کسی ایک کی ٹامز ان کنڈیشنز کی اوپر نہیں ہوں گی بادشیت سب کی ٹامز ان کنڈیشنز کی اوپر ہوں گی گر پاکستان اور بھارت کے درمیان بادشیت ہے تو وہ اکیلے بھارت کی ڈکٹیشن یا بھارت کی ٹامز کی اوپر نہیں ہوں گی اس میں پاکستان کی بھی ٹامز ہوں گی پاکستان بھی بتائے گا ہیدر حیات صاحب یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو ہم بات چیز جانا چاہتے ہیں ہمارے وزیش منتری ہے جیشنکر پوری زندگی انہوں نے فورن سروس میں گجار دی آپ کے بلاول بھٹو صاحب آپ امید کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ دیشوں سے رشتے ادار پائیں گے جہاں پہ قومہ فل سٹاپ وہ اپنے ان نیتاؤں کے غلافی وقتیت بیان دیتے ہیں ایسے بیان دیتے ہیں جو بلو دو بیلٹ ہو ہیدر حیات صاحب کیا بلاول بھٹو بھٹو نہیں ہوتے کیا بلاول بھٹو بھٹو نہیں ہوتے تو کیا وہ ایس جیشنکر کے انٹرن رہنے کے بھی قابل تھے بہت سممان کے ساتھ پوچھ رہا ہوں دیکھیں میری بات سنیں بلاول بھٹو صاحب ایک پلٹیکل آدمی ہے وہ پاکستان میں الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کے روگن بنے اور اس کے بعد ان کی پارٹی جب اقتدار میں آئی اس کے بعد فارن منسٹر بنے ہے جو ایک طریقہ اکار ہے جو تمام چیزیں ایس پارن منسٹر جو چاہیے تھی ان سب کے اوپر پورا اترے تو بلاول صاحب پارن منسٹر بنے ہیں باقی جان تک بات ہے آپ کی جیشنکر صاحب کی جیشنکر صاحب نوٹ ہوت بہت اچھے بین ان آفیسر آف فارن سروسیس آف انڈیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوگا یقینی طور پر جو بھارک کی گورنمنٹ نے ان کو ایس پارن منسٹر جو ہے زمداری سنبھالنے کا موقع دیا ہے اور وہ بھارت کے لیے اچھا کر بھی نہیں ہوں گے میری خواہش بھی آئے کہ وہ مزید اچھا کریں لیکن اگر آپ یہ کہیں جی کہ بلاول صاحب کا اس طرح کا کوئی بیک راؤنڈ نہیں ہے تو بلاول صاحب کے دادا جو ہے وہ بھی پاکستان کے فارن منسٹر رہن ہے بلاول صاحب پاکستان کی بڑی پلیٹیکل پارٹی کے چیرمن ہے اور ان کی فیملی جو ہے وہ بڑے ارسی سے ملکی سیاسی معاملات کو دیکھ رہی ہے اور سیاسی معاملات کا بڑا ڈائریکٹ تعلق فارن ریلیشنز کے ساتھ بھی ہے میں سیکھتے جنرل سینا صاحب کے پاس چلتا ہوں جنرل سینا صاحب میں ایک کیوریس اس کے طور پر ایک آدھرور کے طور پر ایک سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایک طرف ڈاکٹر جیس جائشنکر اور دوسری طرف بلاول بھٹو میچ ہے کوئی جہن دپک صاحب دیکھئے آپ یدھی میچ کریں گے ایک یوں میں کچھ بات کہوں گا اس چینل کے اوپر میں تو یوں وہ ڈیفرنس میں آپ کو موٹے طور پر بتاتا ہوں تو آپ خود ڈیفرنس کر لیں اور جو سن رہی ہے جہاں جنتہ کر لیں دیکھئے بلاول صاحب کیا ہیں بلاول صاحب اس نوازے کی بات کرتے ہیں بولتے ہیں ان کے نوازے تھے یوں بھٹو صاحب جن کو سولی پہ چڑھا دیا وہاں کے لوگوں کے ان کے یوں مدر تھیں جو جن کو جو ہر سوا وہاں دیکھئے چوتیس سال کے یہ ہیں یہ دیکھئے ان کی ان کی طلنا اور میں آپ نے کہا جیشنکر صاحب سے کرتا ہوں یہ یہ آپ دو جار اکیس کی بات ہے انہوں نے کیا کہا آپ نے کہا سید اس کو دکھایا نہیں انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے اسامہ من لادن سے ہمارے پرائیم منسٹر کی طلع کر لی اور جیشنکر صاحب کی کیا طلنا انہوں نے کی اس کو آپ کو پتا ہی ہے اس کے بعد تماشا کہاں پڑا تماشا پڑا بشو کے فورم میں دیپک صاحب جبکہ کوئی ان کو انہوں انٹری تک نہیں دیتا ہے کیونکہ دیکھئے آپ نے کہا نا کہ بلاول اور جیشنکر کا ہم آج جیشنکر کے ڈھنکے بچتے ہیں سٹریٹیجک ایٹانومی کا ایک سٹریٹیجی ہے کہ ہم ایٹانومی ہم ایٹانومی ہے ہماری ستن ترتا ہے ہم کس کے ساتھ کیسا بیوار کریں اسی ایسی او کے دوران یدی وہ چائنہ کے فورم منسٹر سے دو بات کرتے ہیں کنکوینگ سے اور سرگے لاب روپ سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہمارا ایل ایسی کے اوپر میں ہے ہماری آپ کے ساتھ کیسے ہوگی دوستی اور ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے انہوں نے دو دن پہلی بتایا باٹم لائن باٹم لائن باٹم لائن باٹم لائن یہ ہے کہ ہم لوگ بات ٹاک ڈ ٹیرر بھی ناٹ گو وہ تو بہت بڑا جملہ بن گیا ہے پورے بشو کے اندر میں اور وہ کرتا ہوا دکھائی دیرتا ہے دیکھئے بلاول صاحب آج سے دو مینوں قریب پندرہ بیس دن پہلے ایک کشمیر کے اوپر میں ان کا ایک بیان آیا ہے اور بڑا ہے میرے خیال سے کیسے چینلنگ نہیں انہوں نے کہا ہی فیلڈ انہوں ریلائز کیا پاکستان فیلڈ فیلڈ دکھائے ورڈ وہ نہیں گنگان کر رہے ہیں ان یون کہ ہم کشمیر کے مدے کو یون تک بھی کوئی اس کو خریدنے والا نہیں بچا یہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ باتیں ہیں اور انہوں کو یہ ریلائزیشن ہوا مگر یہ ریلائزیشن کے بعد ان کو کیونکہ چوتیس سال کے ہیں یعنی نواب جادے صاحب ہیں کسی فیملی اور مجھے بڑا شرم آتا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو دیکھو یعنی ارے بھائی یہ کیا کیا یہ راجوڑا ہے کہ فیملی کے اوپر میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون ہوں گے کون وہاں کا فورن مینسٹر ہوگا کیول یہ جو دیپ سٹیٹ جو فنکشننگ ہے پاکستان کی اور ڈیپک صاحب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ بائیس کروڑ پاکستانی ان کو آپ یادی کریں گے ایک پرسنٹ یہ جو نواب جادے ہیں یہ نواب جادے جن کو کچھ جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کریں ان کو یادی کہہ دیتا ہے چائنہ کہ تم نہیں جاؤگے امریکہ وہاں پر ڈیموکرسی کی میٹنگ تھی سمجھ تھی اور ان کا ہمت نہیں ہوتا ہے اس کو یہ بائیکاٹ کر جاتا ہے صحیح بات ہے ابھی اسی او میں ان کے ڈیفنس منسٹر کو بھی نوتا گیا تھا نہیں آئے واقعی سنیں دیکھئے ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جو موٹے طور پر ڈیویٹ کرتا ہوں کہ اسی او ہے اسی او کی سمجھ چل رہی ہے اور ہم بلاول کی بات کر رہے ہیں امیدیں لگائیں آپ نے بولا نا کھالی ہاتھ آئے ہیں کھالی ہاتھ جائیں میں کہتا کھالی ہاتھ آئے ہیں اور تماشے لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھئے نو لوگ ہیں نو دیس ہے اس کے ممبر اور تین اوبزرور ہیں بارہ دیس سب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ کیا لے کے جائیں گے یہ ہومیلیشنز وہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان نے جو اپنا حرص جنرل صاحب میں آپ کو رکھتا ہوں میں آپ کو بلاول بھٹا دو دکھاتا ہوں آپ نے بہت موجو پوائنٹ اٹھایا کی کن کن سے ملیں گے چلے بھارت اور پاکستان کے بیچ پرابلم میں یہ بارے لیٹرل نہ ہو تو کیا وہ چین سے ملیں گے وزیش پنتری سے رشیہ سے ملیں گے اجبیکستان سے ملیں گے یا باقی تو کجاکستان سے ملیں گے ان سے ملیں گے کیا سنتے ہیں بلاول بھٹو نے کیا کہا اپنے گوہ انگیجمنٹ کے بارے اسلام علیکم آخر ہم گوہ بھٹ پہنچے ہیں سینگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کے موقع پہ میرا سب سے پہلے ملکات روس کا وزیر خارجہ سے ہوگا پھر میں اجبیکستان کا وزیر خارجہ سے ملوں گا اس کے بعد ہمارے سارے وزیر خارجہ جو موجود ہے ان کے لئے کھانا ہے جس میں میں جاؤں گا ایک تو انٹرویوز کروں گا وہ آج کا پروگرم ہوگا زینیوز